چین مسلم اکسریتی صوبے میں بلیک وارٹر کا نیا منصوبہ برطانی اخبار دی گارجن کے مطابق ایرک پرنس چین کے سہرائی علاقے سنگ یانگ میں ٹریننگ سینٹر قائم کریں گے یہ وہی علاقہ ہے جہاں اے غور مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کریک ڈاؤن کا سامنا ہے پرخطر علاقوں میں سیکیورٹی اور کاروباری سامان پہنچانے میں مہارت رکھنے والے فرنٹیئر سروسز گروپ نے کہا ہے کہ اس نے چین کے شہر کاشغر میں تربیتی بیس چلانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں یہ کمپنی سنگ کیانگ میں چھ لاکھ ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گی جس کی بدولت وہ ہر سال آٹھ ہزار افراد کو تربیت دے سکے گی اس فرم کے مالک امریکی نیوی کے سابق فوجی ایرک پرنس ہیں جو امریکی فوج کی کنٹریکٹر متنازع بلیک وارٹر کے قیام کے لیے مشہور ہیں بلیک وارٹر اراک افغانستان پاکستان شام یمن لیبیا اور افریقاس میں دنیا بھر میں متنازع سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے سنگ کیانگ میں اس کمپنی کی موجودگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے ہی چینی حکام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف سیکیورٹی کریک ڈاؤن جاری ہے سنگ کیانگ میں مبینہ طور پر تقریباً دس لاکھ کے قریب مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کو ماورائے عدالت کمپو میں رکھا گیا ہے اور رپورٹس کے مطابق بڑی تعداد میں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سوبہ سنگ کیانگ کے مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں چینی حکام کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مساجد کے قیام، بچوں اور بچوں کے دینی مراکز، خواتین کے حجاب پہننے، ماہ رمضان میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے جیسے اہم دینی معاملات پر سختی کا نشانہ بنایا جاتا ہے سنگ کیانگ میں خواتین کو لمبے کپڑے پہننے سے بھی روکا جاتا ہے مسلمان خواتین کی آبایا اور لمبے کپڑوں کو شدت پسند چینی کینچیوں سے کاٹ دیتے ہیں چینی حکام کے تشدد سے تنگ آ کر سوبہ سنگ کیانگ کے لاکھوں مسلمان بیرون ممالک ہجرت کر چکے ہیں اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی سنگ کیانگ مسلمانوں کے لیے کوئی قابل قد لائحہ عمل نہیں بنا سکیں واضح رہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری نے پاکستان میں تائینات چینی سفیر سے ملاقات کے دوران چین سے سنگ کیانگ میں مسلمانوں پر آئے مختلف پابندیوں میں نرمی برتنے کی درخواست کی تھی